سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں غرناطہ کے محاصرہ کو ساتمہ مہینہ شروع ہو چکا تھا شہر کی حالت نازک ہو رہی تھی عوام بھوگ سے تنگ آ چکے تھے غرناطہ کے اکابر اللہ ہمراہ کے اکشادہ کمرے میں جمع تھے شیئر غرناطہ موسیٰ بن نبی غسان غزب آلود نگاہوں سے ابو عبداللہ اور اس کے درباریوں کے طرف دیکھ رہا تھا فریڈینڈ کی طرف سے صلاح کا ایلچی کمرے میں داخل ہوا اس نے شہنشین کے سامنے جھک کر سلام کیا اور پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر عدب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کے دائیں ہاتھ میں فریڈینڈ کا مراصلہ تھا ابو عبداللہ اور حاضرین دربار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے مراصلہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا شہنشاہ والا طبار فریڈینڈ آزم غرناطہ کے بادشاہ ابو عبداللہ کو ایک بار پھر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس بے فائدہ جنگ کو طول دے کر اپنی ریعہ کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں شاہر غرناطہ کو اب تک اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ جب تک غرناطہ فتح نہیں ہوگا قتلہ کی فوج واپس نہیں جائے گی اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ افریقہ کے سلاتین جو خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں اہل غرناطہ کی مدد کے لئے کوئی فوج روانہ کریں گے فریڈینڈ آزم کو یقین ہے کہ ان کی قوت اہل غرناطہ اور ان کے معاون پہاڑی قبائل کی قوت مدافعت کو چلنے کے لئے کافی ہے اس کے باوجود بادشاہ اور ملکہ ابو عبداللہ اور اس کی رائعہ کی طرف صلاح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اگر ابو عبداللہ کو اپنی رائعہ کی بدحالی میں مزید اضافہ کرنا مقصود نہیں تو یہ ضروری ہے کہ مفورن ہتھیار ڈال دے اور صلاح کی شرائط ہے کرنے کے لئے بادشاہ کے دربار میں اپنا ایلچی بھیجے شاہ فریڈینڈ یہ یقین لاتے ہیں کہ ان کے سلوک نہائید فیادانہ ہوگا بس صورت دیگر شاہ عبداللہ پر غرناطہ کی عبرتناک تباہی کی ذمہ داری آئید ہوگی اہل دربار خاموشی سے ابو عبداللہ، ابو القاسم اور موسیٰ کے طرف دیکھ رہے تھے ایلچی نے مراسلہ لپیٹ کر ابو عبداللہ کو پیش کیا ابو عبداللہ نے اپنے دھائیں بائیں وزیر اور سپا سلار کی طرف دیکھا ابو القاسم، ابو الملک نے ایلچی کے طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کو کل تک ہمارا جواب مل جائے گا ایلچی بادشاہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا دروازی پر دو پہرے دار اس کے ساتھ ہو لئے اور اسے شاہی مہمان خانہ کے طرف لے گئے ابو عبداللہ مراسلہ کھول کر ایک نظر دیکھنے کے بعد موسیٰ کے طرف متوجہ ہوا اور مغمون لہجے میں بولا موسیٰ تمہاری کیا رائے ہیں موسیٰ اٹھا اور ایک لمحہ کے لئے خاموشی کے ساتھ حاضرین دربار کے طرف دیکھنے کے بعد بولا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایلچی صلاح کا پیغام لے کر آ رہا ہے ایک مسائلت کے لئے پہلی شر جو آپ بھیج چکے ہیں یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال لیں میری خیال میں ہتھیار ڈال لینے کے بعد ہمارے لئے دوسری شرائطہ کرنے کا سواس ہی پیدا نہیں ہوگا اس مکتوب کا مفہوم یہ ہے کہ ہم پہلے فریڈینینڈ کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور پھر اس کے رحم و کرن پر بھروسہ کریں ابو القاسم عبدالملک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ فریڈینینڈ ہمارے ساتھ ایک بائز و سمجھتا کیلئے تیار ہے اس لئے ہمیں کھولے میدان میں فیصلہ کنیاں لڑنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے تم نے میری بات نہ سنی تم خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتے تھے اور آج تم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو سلطان مہرزم وزیر اعظم اور بزرگان قوم میری جائے تو ہمیں مدھوم ہے تلوار نے ہمیشہ کلم کی فیصلے کو منسوک نہیں کیا فریڈینینڈ کا خیال ہے کہ گرناطا کی لائش قبر میں اتاری جا چکی ہے اور اب اس پر صرف مٹی ڈالنے کی باری ہے اس کا ایلچی تمہاری پاس یہ پیغام لائیا ہے کہ اگر تم لہب میں دفن ہونے کیلئے تیار ہو تو تمہارا قبرستان تمہاری خواہش کے مطابق بنایا جائے گا تم اپنا گھلہ اپنے ہاتھوں سے گھنٹنے کیلئے تیار ہو جاؤ تو تمہاری لائشوں کی بہورمتی نہیں کی جائے گی سلطانی مہرزم اگر آپ مجھ سے فریڈینینڈ کے مختوب کا جواب پوچھتے ہیں تو اہلِ گرناطا کی طرف سے ایک تلوار اس کی پاس بھیج دیجئے باعزت مہدوں کی تحریر کلم سے نہیں نوکے شمشیر سے لکھی جاتی ہے موسیٰ بیٹھ کیا دربار پر تھوڑی دیر کے لئے خاموشی تاری رہی ابو عبداللہ نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا ابو القاسم تم کچھ کہنا چاہتے ہو ابو القاسم نے اٹھ کر جواب دیا سلطانی مہرزم میں موسیٰ بن ابی غسان کا مخالف نہیں میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر انہیں میری نیکنیتی پر شعبہ ہے تو میں اسی وقت مستعبی ہونے کے لئے تیار ہوں میرا جرم یہ ہے کہ میں نے شہر سے نکل کر کھلے میدان میں فیصلہ کو لڑائی کی مخالفت کی ہے لیکن موسیٰ بن ابی غسان کو معلوم ہے کہ میری مخالفت بزلے کی وجہ سے نہ تھی میں نے صرف یہ رائے دی تھی کہ اگر جنگ کا نتچہ ہمارے حق میں نہ نکلا تو ہمیں علمناک حادثات سے دوچار ہونا پڑے گا فوج کی جو حالت ہے وہ مجھ سے زیادہ موسیٰ کو معلوم ہے وام کی حادث کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں موسیٰ یقیناً مجھ پر یہ الزام نہیں دے گا کہ اس دن الہمراہ کے دروازے پر عوام نے صلح کی حق میں جو مظاہرہ کیا تھا وہ میری کسی سالش کا نریجہ تھا اور اس کے بعد سلطان موظم کے سامنے فوج کے جن سالاروں اور شہر کے جن اکابر نے کھولے میدان میں فیصلہوں جنگ کی مخاصبت کی تھی ان سب کو میں نے سکھایا تھا اور آج فریڈینٹ کے ایلچی کیامت پر شہر کے لوگ جو خوشیاں بنا رہے ہیں انہیں میں نے خفیہ ہدایت دی ہیں اکابر یہ کرنا تھا اگر تم موسیٰ کے اس فیصلہ سے اتفاق کرتے ہو کہ ہمارے لیے آخری دن تک لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں دشمن کو تمہارے فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے گا ایک سردار نے اٹھ کر کہا میری طائع یہ ہے کہ ہم فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار رہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اگر دشمن کے ساتھ کسی باعزت سمجھوتے کا امکان ہو تو دفت و شنید کا طرازہ بند نہ کیا جائے دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا جذبات کی روح میں بہ کر ہمیں تلق حقائق کو نظرانداز نہیں کرنا چاہئے اہل شہر بھوکا مر رہی ہیں اگر یہ محاصرہ سردیوں تک جاری رہا تو ہماری حالت اور بھی نازک ہو جائے گی باہر سے بدر مغیرہ کی مٹھی برجماعت کے سوا ہمیں کسی اور سے مدد کی امید نہیں ہماری فوج فاکا کشی اور جنگ کی دھوری مضیبت سے تنگ آ چکی ہے ایک عالم دین اٹھ کر بولا اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ہم چند ہمہ اور کلہ بند رہ کر یا کھلے میدان میں لڑ کر اگر فریڈینڈ کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں گے تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی اور فریڈینڈ زیادہ دیاری کے ساتھ دوسرا حمدہ نہیں کرے گا آخر ہم کب تک لڑتے رہیں گے ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اس جنگ کی توالت باقی اسپین میں ہمارے ان بیکس بائیوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے جو وہاں کی ایسائی اکثریت اور ایسائی حکومت کے رحم و کرن پر ہیں موسیٰ نے اٹھ کر کہا اگر آج کے جنہم غرناطہ میں محصور ہونے کی بجائے کسلہ کی چار دیواری کے سامنے کھڑے ہوتے تو اسپین میں ہماری بھائیوں کی یہ حالت نہ ہوتی ان پر مسائب کی پہاڑ اس وقت ٹوٹے ہیں جبکہ ایسائیوں کو ہماری بے حسی کا احساس ہو چکا ہے ایک شخص نے اٹھ کر کہا غرناطہ کے بعض علماء کا خیال ہے کہ فریڈینڈ کے ساتھ اور ہمارے بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا موسیٰ غصر سے ہونٹ کارتا ہوگا اٹھا اس میں لردو ہی آواز میں کہا ہماری جنگ ظلم و استبداد کی خلاف انسانیت کی جنگ ہے ہماری فتح انسانیت کی فتح اور ہماری شکست انسانیت کی شکست ہوگی میں اس مجلس میں کسی ایسے احمد کو عالم کے نام سے یاد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جو اسے جہاد نہیں سمجھتا اہلی گرناطہ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس زمین کے لئے لڑ رہے ہیں جس پر ہم کھڑے ہیں اگر ہم سے یہ چھن گئی تو ہم کہیں کہ نہ رہیں گے اگر غرناطہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو انلس میں اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لئے بجھ جائے گا اس کے بعد اہلی دربار نے باری باری اس بحث میں حصہ لیا آدھی راج کے وقت یہ بحث غتم ہوئی موسیٰ اور اس کے چند ساتھیوں کے صفح باقی سب کا فیصلہ یہ تھا کہ فریڈیننڈ کے جواب میں ابو القاسم عبد الملک کو اس کے پاس بھیجا جائے اور ابو القاسم فریڈیننڈ سے صلح کے لئے جو شرائط لے کر واپس آئے اس پر بحث کی جائے اگر یہ شرائط قابل قبول ہوں تو بہتر ورنہ فیصلہ کن جنگ کی تجاویز پر غور کیا جائے موسیٰ کو یہ یقین تھا کہ فریڈیننڈ کی طرف سے صلح کے شرائط اس قدر ظلیل ہوں گی کہ اہلی کرناتہ اسے قبول نہیں کریں گے اس لئے جب اس کی مردے کے خلاف ابو القاسم فریڈیننڈ کے ساتھ باتچیت کے لئے روانہ ہوا تو اس نے فوج کو فیصلہ کن حملہ کے لئے تیار رہنے کا حکم دے دیا بدر مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس نے تیار رہنے کے لئے ہدایات بھیجتی ابو القاسم عبد الملک تین دن تک فریڈیننڈ کے ساتھ سمجھوٹی کی شرائط پر باتچیت کرتا رہا اور اس دوران میں غرناطہ کی مساجد میں موسیٰ کی روپرور تقریریں اہل شہر میں ایک نئی زندگی پیدا کر چکے تھیں عوام کے دوشت و خروش کے باعث جنگ کے مخالفین کا انصر بہت حد تک دب چکا تھا تین دن کی طویل ملاقاتوں کے بعد ابو القاسم عبد الملک فریڈیننڈ سے صلح کی جو شرائط تہہ کرنے میں کامیاب ہوا وہ یہ تھی فریڈینڈ ستر دن تک جنگ ملتوے رکھیں گے اور اس عرصہ میں حسب زیال شرائط پر غرناطہ کی حکومت فریڈینڈ کے سپرد کی جائے گی فریڈینڈ جنگی کیتیوں کو رہا کر دیں گے غرناطہ کی عیسائی حکومت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ لے گی مسلمانوں کی مساجد اور عقاف اور ان کے عبادات میں عیسائی کو مداخلت نہیں کریں گے انہیں نواز پڑھنے اروضہ رکھنے اور اعظام دینے کی پوری پوری آزادی ہوگی مسلمانوں کی گھروں اور ان کی مساجد میں کسی عیسائی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی مسلمانوں کی مقدمات کا فیصلہ ان کی قانون شریعت کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لئے مسلمان قاضی مقرر کیے جائیں گے کوئی عیسائی یا یہودی ایسے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہ ہوگا اگر مسلمان چاہیں تو انہیں افریقہ حجرت کرنے کی اجازت ہوگی پر عیسائی حکومت انہیں اپنے جہاز مہائیہ کرے گی مسلمانوں کو ان قردین تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جو عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں انہیں بھی اسلام طرح کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کی گھروں پر عیسائی سپاہ متین نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان پر کسی نئے ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا قرناطہ چھوڑنے کے بعد سلطان ابو عبداللہ کے ثبوت البشارات کی حکومت کی جائے گی ستھر روز کے اندر شہر قرناطہ قلعہ الحمرہ اور تمام سمان جنگ عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے گا عیسائیوں کی طرف فریڈینٹ کے علاوہ روما کا پاپا آزم اس محجدہ پر دستخط کرے گا اور اس کی تعمیل کا ذمہ دار ہوگا ابو القاسم نے ابو عبداللہ کے درباد میں محجدہ کے شرائط پڑھ کر سنانے سے پہلے حاضرین سے یہ وعدہ لیا کہ ان شرائط کے مطلق شاہی درباد میں جو باتیں ہوں گی وہ قرناطہ کے عوام پر ظاہر نہیں کی جائیں گے دربار میں عمرہ اور علماء کی اکثریت کے خیال میں فریڈینٹ کی بیشش محید فیالانہ تھی لیکن موسیٰ اس محجدہ کی مخالفت میں اپنی ساری قوتِ بیانسوی کام دے رہا تھا چار دن تک بحث ہوتی رہی عمرہ کی اکثریت اس محجدہ کی حق میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکی تھی آج بحث کا آخری دن تھا الحمرہ میں شیرِ گرناطہ کی آخری گرد سنائی دے رہی تھی حاضرین نے درباد دن بہت دھو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے موسیٰ بن نبی غرستان کہہ رہا تھا اہلِ گرناطہ میں تمہارے مرجائے ہوئے چہروں پر اس قوم کی تقریر کا فیصلہ پر رہا ہوں جس نے اس ملک پر آٹھ سو سال حکومت کی ہے میں جانتا ہوں کہ میری چیخ و پکار تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی تمہاری رگوں میں وہ خون خوش کھو چکا ہے میں تم سے کچھ کہنے پر مجبور ہوں الفاظ مردوں کے لئے آبِ حیات کا کام نہیں دے سکتے لیکن اگر تم میں زندگی کی تیرمک باقی ہے تو میری بات غور سے سنو قیامت کے دن الحمرہ کی دیواروں کے یہ بے جان پتھر اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلہ گھونٹ رہے تھے کسی نے تمہیں منع کیا تھا جب تم موت کی نیند سو رہے تھے کسی نے تمہیں جنجوڑ کر جگایا تھا اور جب تم اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے زلد کی زندگی کا راستہ اختیار کر رہے تھے کسی نے تمہیں عزت کی موت کا راستہ دکھایا تھا تم اپنے ہمت اور خدا کی رحمت سے مایوس یہ سمجھتے ہو کہ نشمن کے سامنے ہتھیارے ڈال کر اپنے زندگی کے باقی دن آرام سے گزار سکو گے لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ غلامی کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لئے موت سے بتر ہوگا اگر تمہیں اس بات کی شرم نہیں کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے ان اسلاف کو مو دکھانا ہے جن کی ہڈیاں غرناطہ کی خات میں دفن ہیں تو خدا کے لئے یہی سوچو کہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں کیا کہیں گی تمہیں اپنے اسلاف سے وراست میں حکومت ملے تھی اور تم اپنی آنے والی نسلوں کے لئے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو غلامی، زلط اور رسوائی اگر تم نے ہر تھائرہ ڈال دیئے تو نہ صرف ہماری گلشتہ چند ورس کی قربانیاں رائے گا جائیں گی بلکہ وہ تمام خون رائے گا جائے گا جو تارک بن زیادت کے زمانے سے لے کر آج سکھ مسلمان اس سرزمین پر بھا چکے ہیں آج تمہیں قوم کے شہیدوں کی روحیں دیکھ رہی ہیں ان کے خون کی توہین نہ کرو میرا آج بھی یہ ایمان ہے کہ ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ اہلی اگرناتہ بھوک اور فاکاکشی سے تنگ آ چکی ہیں لیکن کہ بھوک جو بزدل کو بہادر بنا دیتی ہے بہادروں کو بزدل بنا چکی ہیں تم اگر حمد نہ ہارو تو قوم آج بھی لڑنے کے لئے تیار ہے ہم چالیس ہزار مجہدین کے ساتھ دشمن کو لوشا کی جنگ میں شکست دے چکی ہیں کہ ایک لاکھ سپاہی اگرناتہ کی حفاظت نہیں کر سکتی اب تک ہم نے اگرناتہ کی چار دیواری کی آڑھ لیے لیکن اب ہم سر پر کفن باند کر میدان میں آئیں گی اگر ہم زندہ رہے تو ہماری ازادی محفوظ رہے گی اور اگر شہید ہوئے تو بھی ہماری عزت پر دبہ نہیں آئے گا یہ زمین جس کی ہر ذرے پر ہمارے اسلاف کی عزت کی داستانی نقشیں ہماری رسوائی نہیں دیکھے گی یہ اسمان جس نے آٹھ سو برس تک ہمارے بزرگوں کی تلواریں دیکھی ہیں ہمارے پیروں میں یہ غلامی کی زنجیریں نہیں دیکھے گا قیامت کی دن ہمارے دامن خون شہادت سے رنگین ہوں گے لیکن ان پر غلامی اور ضلط کی سیاہی کے دربے نہیں ہوں گے ایک باثر سردار نے اٹھ کر کہا آپ پھر اسی طرح جذبات کی روح میں بے رہے ہیں آپ کی شجاعت میں کلام نہیں لیکن آپ تلخ حقائق کو نظرانداز کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ الفاظ سے کوئی مورچہ سر نہیں ہو سکتا موسیٰ بن نبی غصان نے گرج کر کہا بیٹھ جاؤ تلخ حقائق کو نظرانداز کرنے کا مجرم میں نہیں تم ہو لیکن اس کے بیٹھتے ہی ایک آلیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا موسیٰ خودکشی کسی مذہب میں جائز نہیں ہم خدا کی رضا کے سامنے لچار اور بیبس ہیں تقدیر کا لیکہ کوئی نہیں مٹا سکتا موسیٰ کا چہرہ غصے سے تمتمہ اٹھا اس نے کام کی ہوئی آواز میں کہا تم زلط اور غلامی کو زندگی اور شہادت کو خودکشی سمجھتے ہو یہ نئی بات نہیں جب تارک نے اندلس کے ساحل پر سفرینہ جلا کر اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا تو تمہارے جیسے دورندیش اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ خودکشی ہے اور جب سلطان ابو الحسن کی فوج لوشہ کی طرف بڑھ رہی تھی تو بھی تمہارا یہی خیال تھا کہ یہ اقدام خودکشی ہے تارک اور ابو الحسن تو ہمارے جیسے معمول انسان تھے لیکن میدانِ بدر میں بھی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سو تیرہ سرف روش دشمن کی ایک بڑی فوج کے سامنے کھڑے تھے تو منافقین کا اگروہ کفار کی تعداد سے مرعوب ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کا چراغ ابھی کفر کی آنڈیوں کا سامنا کرنے کی قابل نہیں میں نہیں جانتا کہ تم کس خدا کی رضا کی قائل ہو میں صرف ایک خدا کو جانتا ہوں اسی کے حکم کو مانتا ہوں اور اسی کی رضا کے سامنے سر جھکانا جانتا ہوں میرا خدا وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا میرا خدا وہ ہے جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو طفان سے بچایا تھا میرا خدا وہ ہے جس نے تین سو تیرہ کو ہزار پر فتح دی تھی میرا خدا وہ ہے جس نے کیسر و کسرہ کے تاج اتار کر سہرہ نشینانِ عرب کی قدموں میں ڈال دیئے تھے اس خدا کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ مومن زندہ رہے تو غازی اور مر جائے تو شہید ہوتا ہے اس خدا کو ماننے والے تلوار کی دھار پر چلتے ہیں خنانی کی زنجیروں کا بوجھ نہیں اٹھاتے اس خدا کی رضا یہ ہے کہ ہم سر پر کفن بانت کر میدان میں نکل آئیں اور دنیا کی آخری حدود تک ظلم و استبداد وحشت اور بروریت کا تواقب کریں اہلے گرناطا میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں لیکن گرناطا کو تمہارے خون کی ضرورت ہے اقوام کی عزت اور آزادی کی تاریخ آنسو سے نہیں خون سے لکھی جاتی ہے تم قوم کے رہنما ہو قوم نے تمہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے اگر تم نے غلطی کی تو تمام قوم کو اس کا خمیازہ بھوکتنا پڑے گا قانون فطرت میں انفرادی غلطیوں کے لیے چشم پوشی کی گنجائش ہے لیکن تمہاری غلطیاں معاف نہیں ہوتی ہیں تم اگر خود ڈوبنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے قوم کو ڈوبنے کا مشورہ نہ دو تمہارے پاس وسائل ہیں تم مسئیبت کے وقت غرناطہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گے لیکن قوم کے لیے ایسے حالات پیدا نہ کرو جن کے باعث وہ کہیں کی نہ رہے موسیٰ بیٹھ گیا ایوان میں سکوت تاری تھا حاضرین کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے بالاخر ابو القاسم اٹھا اور اس نے کہا بزرگان قوم غرناطہ کی قسمت کا ویسلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے میں نے آپ کی حکم کے مطابق دشمن کے ساتھ سولہ کی باتچیت کی تھی لیکن ان شرائط کو منظور کرنا یا رد کرنا آپ کے اختیار میں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم جنگ جاری رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کی فیصلے کا خیر مقدم کروں گا لیکن اگر آپ بدل ہو چکی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سولہ کے لیے ان شرائط کو غرمت سمجھنا چاہیے اپنی انفرادی حیثیت سے میں موسیٰ کے خیالات کی تائید کرتا ہوں لیکن ایک وزیر کی حیثیت میں میں آپ کی فیصلے کا منظر ہوں اس وقت یہاں وہ تمام سردار اور علماء جمع ہیں جو غرناطہ کی فوج اور عوام کی نمائنگی کا حق رکھتے ہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ جنگ جاری ٹکنک کے فیصلہ کریں گے تو ان حوصلہ شکن حالات کی باوجود پھر ایک بار ساری قوم اٹھ کھڑی ہوگی لیکن اگر آپ سلح کے حق میں ہیں تو فوج یا عوام سے کوئی توقع رکھنا بے سود ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ کرتے وقت تمہاری رہنمائی کرے ایک بربری سردار نے اٹھ کر کہا موسیٰ بن ابی غسان کو معلوم ہے کہ ہم نے انتہائی مایوسی کی باوجود بھی جنگ میں اس کا ساتھ دیا ہے لیکن اب حالات ایسی ہیں کہ ان پر پردہ ڈالنا بے سود ہیں جنگ جاری رکھنے کے دو نتائج ہی ہو سکتے ہیں مکمل فتح یا مکمل تباہی لیکن صلاح کی صورت میں ہمارے لئے مکمل تباہی سے بچنے کا راستہ کھولا رہے گا دوسرے سردار نے اٹھ کر اس کی تاہید کی اس کے بعد علماء دین نے یقیبہ دیگر یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا کی یہی مرضی ہے ہم اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے غرناطا کا ایک مفتی جو دین اسلام کی مطلق کئی کتابیں لکھ چکا تھا اٹھا اور اس نے کہا اس میں شک نہیں کہ نسانے اس وقت ہمارے دشمن ہیں لیکن صورت کے بعد ہمیں ان کے سامنے پور امن طریقوں سے اسلام کی تبلیغ کا موقع ملے گا اور نفرت کی دیواریں وہ اس وقت ہمارے درمیان ہائلیں خود بخود نابوت ہو جائیں گی میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب مسلمانوں کے دشمن اسلام کے بہترین سپاہی ہوں گے کرتبہ کی ایک مہاجر نے جو گزشتہ چین نماز سے اپنی ذہانت کی باعث غرناطا کے دربار میں کافی اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا اٹھ کر ان غیالات کی تاہید کی تقریبوں کا یہ سلسلہ دو بہن تک جاری رہا غرناطا کے عمراء اور علماء صلح کی حق میں اپنا فیصلہ دے چکے تھے سب سے آخر میں ابو کاسم نے اٹھ کر ابو عبداللہ کی طرف دیکھا بدنصیب قوم کا آخری تاجتار سر جکائے بیٹھا تھا ابو کاسم نے کہا سلطانی مہرجم قوم کے رہنماؤں کا فیصلہ یہی ہے کہ صلح کی یہ شرائط منظور کر لی جائیں آپ کا کیا حکم ہے ابو عبداللہ نے انتہائی بے بسے کی حالت میں اہل دربار کی طرف دیکھا موسیٰ کے سواسک کے چہروں پر مایوسیف ٹپک رہی تھی ابو عبداللہ نے مغموم آواز میں کہا میرا خیال تھا کہ قوم کے یہ رہنماؤں موسیٰ کی تقریب کے بعد اپنی رائے بدل ڈالیں گے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تباہی کی اس آگ کا کوئی علاج نہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے سلگائی تھی ابو عبداللہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئی ابو القاسم نے موسیٰ کے طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی ابو القاسم نے کہا موسیٰ تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو موسیٰ اس کے جواب میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد بولا میں تم سے آخری بار کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد تم میری آواز نہیں سنو گے آج سے ہماری راستے مختلف ہوں گے میں عزت کی موت کے لئے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں زلط کی زندگی کے لئے تمہارا ساتھی نہیں بنوں گا تم سمجھتے ہو کہ فریڈینٹ کی صلاح کی شرائط میں تمہارے لئے امن اور دوستی کا پیغام ہے تم سمجھتے ہو کہ اپنی ازادی دشمن کے حوالے کرنے کے بعد تم چین سے بیٹھ سکو گے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ مت دو یہ الفاظ اس کاغف سے زیادہ بسابات ہیں جس پر یہ لکھے گئے ہیں میری رو اس زلط کے تصور سے لڑتی ہے تمہیں فریڈینٹ کی علامے میں نصیب ہوگی جب وہ غرناطہ پر قابض ہوگا ان فیادنہ شرائط کی الفاظ کا مفہوم یکثر بدل جائے گا تم سمجھتے ہو کہ تم فریڈینٹ کے پہرے میں آرام کینین سو سکو گے تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں بے خانمہ اور زلی ہو جانے کے بعد تم دین اسلام کی خدمت کر سکو گے لیکن یاد رکھو فریڈینٹ کی حکومت کے ساتھ غرناطہ میں بحشت و بربریت کا وہ دور آئے گا جو آج تک دنیا کی کسی قوم نے نہیں دیکھا وہ زبان جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گی نوچ ڈالے جائے گی تمہاری مساجد کی بے حرمتی کی جائے گی تمہارے گروں کو لوٹا جائے گا تمہاری بہو بیٹیوں کو سر بازار رسوہ کیا جائے گا تمہیں بنوکے شمشیر ایسائی بنایا جائے گا تمہارے لئے کشادہ اور عالی شان محل نہیں تنگو تاریخ قید خانی ہوں گے زمین تمہاری آنسو دیکھے گی اور آسمان تمہاری آہیں سنے گا میں یہ نہیں دیکھوں گا میرے لئے آزادی کی موت آسان ہے تمہارے لئے غلامے کی زندگی مشکل ہوگی میں جاتا ہوں اور اس کے بعد تم مجھ نہیں دیکھو گے موسیٰ تیدی سے قدم اٹھاتا ہوگا باہر نکل گیا دارالعصود کے دروازے کے باہر ابو عبداللہ کی ماں اور اس کی بیوی کھڑی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے موسیٰ ایک ثانیہ کے لئے ان کی طرف دیکھ کر رکھا اور پھر اسی رفتار سے آگے چل دیا تھوڑی تر بعد اس کے محل کے دروازے پر لوگوں کا ایک حجوم کھڑا تھا موسیٰ اپنے خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلا وہ سر سپاؤں تک لوہے میں غرط تھا لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے اور اس نے کسی سے بات کی بغیر گھوڑے کو ایڈ لگا دی شہر کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد اس کا برک رفتار گھوڑا گرد کے بادلوں میں روپوش ہو گیا آج تک شرعہ اگر نہ تھا کا انجام کسی کو معلوم نہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ درائے زونیل کے کنارے فریڈیننٹ کے سپاہیوں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور بعض کی کہتے ہیں کہ فریڈیننٹ کی فوج میں گز کر کئی آدمیوں کو موت کے گاٹ اتار دیں اور خود بوری طرح زخمی ہونے کے بعد اس نے درائے میں چھلانگ لگا دی